سالوں میں کبھی انہوں نے کسی وزیراعظم کو ٹانک لے گئی تھے سالوں میں کبھی انہوں نے ٹانک کی بات سالوں میں کبھی انہوں نے کسی اسمبلی میں ٹانک کی لی کوئی آواز محرومیوں کا ذمہ دار اس کی تمام ترد ملت اس کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار مولانا فضل الرحمن انڈ کمپنی ہے ٹھیکیں ٹانک اور جنوبی وزرستان اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ملت پورے پاکستان میں تو سب سے پسمندہ علاقہ یہ ہے اور اس کی پسمندی ہے کہ جو سب سے صورتحال ہے اگر پچھلی تیس سال کی حکومتوں کو ہم مدے نظر رکھیں تو یہاں پہ انڈائریکٹ اگر اس پہ حکومت کی ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی ہے اور ان دین سالوں میں کوئی بھی جو بنیادی ضروریات زندگی ہے مطلب کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ان کی حکومتوں نے نہیں یا جب یہ امینے بھی رہیں یا امپی اے بھی رہیں تمام مطلب اسمبلیوں میں پہنچنے کا مطلب اسباب یہ انہی ازلا سے رہے ہیں لیکن اس ازلا کے لیے انہوں نے بنیادی کچھ بھی نہیں کیا اگر اب میں ٹانک کی بات کروں تو ٹانک میں اگر آپ دیکھ لیں تو تیس سال پہلے وہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا مساجد میں مطلب عضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا تو آج بھی وہی حالات ہیں آج بھی وہی پوزیشن ہے وزیرستان کے اگر ہم عساب لگا لیں تو وزیرستان کی جو محلومیہ ہیں مطلب وہ ان تیس سالوں میں کوئی نیا ایک بھی نہیں ہوا مطلب کچھ ایک ایسی بنیادی چیز نہیں ہے اگر بنیادی اس علاقے کی بہتری کے لیے ہاں ابھی فوج نے جس طرح یہ رائے نجات کا آپریشن ہوا اس کے بعد آئی ڈی پیز جب ہم یہ لوگ بنیں تو فوج نے اس میں ہم نے حساب میں کیا لیکن پولٹیکلی کوئی کام نہیں ہوا دوسری بات یہ کہ ان تیس سالوں میں ان مولانا سائبان نے کبھی بھی کسی بھی حکومت کے کسی بھی وزیراعظم کو کسی بھی افیشلز کو دعوت نہیں دی کہ یہ لوگ جائیں اور یہ ان علاقوں کا بھی دورہ کرے اور ان علاقے کی پاسمندی کے لیے کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی حکومت یا پولٹیکلی کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی کردار آدھا گئے اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف صاحب نے ٹانگ کا دورہ کیا اور ٹانگ کے ساتھ ساتھ مرکی ڈیای خان ڈیویشن کے تین سے چار دورے ہوئے اب ان تین چار دوروں میں جو بنیادی کام ایک جو سٹارٹ ہوا اگر آپ دیکھا جائے تو ٹانگ میں پہلی دفعہ سو گر تعمیر ہوئے جو سیلاب زدگان کے لیے وہ گر خالی تعمیر نہیں ہوئے وہ لوگوں کو ڈیلیور بھی کر دیئے گئے دوسری بات یہ کہ کیونکہ ٹانگ وزیرستان اس ڈیویشن کا پورا خطہ کا مسئلہ ہے ٹانگ کا مطلب جو وزیرستان کے جتنا سیٹپ ہے یا جتنے لوگ ہیں وہ مقیم یا جتنی بھی بیروکریسی ہے وہ ساری مقیم اگر ہیں تو وہ ٹانگ میں ہیں تو اس کے لیے ابھی الحمدلہ سی پیک لنک روڈ کا خالی اعلان نہیں کیا گیا تھا اس کا بقائدہ ٹنڈر بھی آ گیا ہے جس کی فیزیبیلٹی کے لیے بھی پلان بن گیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ٹانگ اور ڈی ای خان ڈیویشن کے لیے جس میں وزیرستان اس کے ساتھ اٹیک ہے انڈسٹری زون کا افتتاق کیا گیا ہے کارکو ائرپورٹ کا افتتاق کیا گیا اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ سی پیک ہے پروجیکٹ سے یہ وزیرستان سے وانہ سے اور ہمارے جو انگور اڈا ہے اس سے کنیکٹ کر کے ٹانگ اور یہ وزیرستان یہ پورے علاقے میں اس کی بہتریہ آئی ہے تیس سالوں میں کبھی انہوں نے کسی وزیراعظم کو ٹانگ لے کے گئے ہیں تیس سالوں میں کبھی انہوں نے ٹانگ کی بات کی تیس سالوں میں کبھی انہوں نے کسی اسمبلی میں ٹانگ کے لیے کوئی آواز اٹھایا تو بات یہ ہے وہ عوام بھی سمجھتی ہے اب عوام وہ عوام نہیں ہے وہ اب دور نہیں ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اب تو عوام کو حقیقت کا پتہ ہے کہ کس نے کردار ادا کرنا ہے اور کس نے ادا نہیں کرنا لیکن میں اس تفرق میں بھی نہیں پڑتا کہ کریڈٹ کون لیتا ہے کس کو کریڈٹ جانا چاہیے کس کو کریڈٹ میں یہ کہتا ہوں یا میری مقصد یہ ہے کہ اس زلے کی اس علاقے کے اس ڈیویجن کی بیتری میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اہم کردار ادا کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار ادا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کی محرومیوں ان تک پہنچی اس سے پہلے اس میں الحمدللہ میں نے ایک کردار ادا کیا اس کردار کے لیے مجھے کسی سے کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے اس کے کریڈٹ کی ضرورت ہے وہ میرا ایک ضمیر مجھے مطمئن ہے کہ میں نے ضمیر میرا اس میں مطمئن کہ وزیر آزم پاکستان تک آوانوں تک جو الیکٹیڈ میمبرز جو آواز نہیں پہنچا سکے وہ الحمدللہ میں نے ایک ادنا سا کارکن بن کے ادنا سا عددار کیسیت سے وہاں تک پہنچایا اور اس کو حالی پہنچائے نہیں ان کی توجہ وہاں پہ دلوائی تو اس توجہ سے اللہ حمدللہ بہتری ہے مولانا صاحب اگر اس کیا دعویٰ کرتے ہیں تو مولانا صاحب سے درخواست یہ ہے کہ مولانا صاحب تیس سالوں میں آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے ان ازلاج جنوبی وزیرستان اور ٹانگ کا پوری اسمبلی میں نام کم لیا کب آپ نے اس علاقے کو آئیلائٹ کیا تو بات یہ ہے کہ میں اس سے وہ نہیں ہوں میرے تو یہ علاقے یہ جو پورا ڈیویزن ہے ساؤت کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ٹانگ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی محرومیوں کا ذمہ دار اس کی تمام تر جتنی بھی محرومیاں ان ازلاج میں ہوئی ہیں تو اس کا ذمہ دار مولانا فضل رحمان ہے ملہب اس کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار مولانا فضل رحمان اینڈ کمپنی ہے بدقسمتی ہے ہمارے ان ازلاج کی ساؤت کی بھی اور ٹانگ کی بھی اگر ہم سمجھیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ ان علاقوں میں ایسی نہیں ہیں جو وفاق تک اس علاقے کی اصل شکل بیان دکھایا جائے اس کی نہ ہونے کے وجہ سے بھی وہ مولانا کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ہوتا تھا دوسری بار وہاں پہ آپشنز کی ایشو یہ تھا کہ مولانا صاحب پیسوں سے ووٹ خریدتے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں وہ مجبوراں مطلب اس کو کوئی اور آپشنز نہیں ملتا تھا اگر آپ پچھلی جتنی بھی الیکشنز کو دیکھ لیں تو یہ پانچ سال عوام کے پاس جاتے نہیں ہیں اب الیکشن کے ٹائم میں جاتے ہیں الیکشن والے ٹائم پر لوگوں کا بھی وہاں میں کلچر ایک نیچر ایسا بن گیا ہے ابھی جو پیسے یہ دے رہے ہیں ابھی یہ مل جائیں گے تو پھر پانچ سال بعد انہوں نے ملنا نہیں ہے تو وہ ایک نا آپشن کی وجہ سے وہ پیسے یہ لگا کے یا تو اسلام میں کوئی ایسا اسلام ہے میں جھے تو کبھی کبھی خود اس بات کی وہ ہوتی ہے کہ شاید جو ہمیں یہ لوگ بتا رہے ہیں وہ کوئی اور ہے جو یہ خود کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے کیوں کہ جتنی بھی ہمارے ان علاقوں کے فنڈز ہیں اب پچھلے پانچ سال کی یا دس سال کی یا بیس سال یا تیس سال کی پورا کریٹ نکال وہاں پہ ہزاروں فنڈز مختلف مدز میں آئیں لیکن وہ فنڈز وہاں پہ گرانڈ میں نہیں لگے کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے ان فنڈز کو یہ کیسے کرتے ہیں یہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنے کچھ لوگوں کو بنا لیتے ہیں کچھ کا ایک جیلی ایکٹیوٹی کر کے وہ کر کے وہی مال ابھی بھی چل رہے ہیں ابھی بھی وہی کر رہے ہیں دیکھیں اس کا حل تو بڑا آسان ہے عوام کو اب شروع رہا چکا ہے عوام اگر اس عزلہ کو پیتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کا واحد حال یہ ہے کہ یہ اب ان علاقوں سے مولانا فضل رامان سے جان چڑانی ہوگی اگر آپ مولانا فضل رامان سے جنوبی وزیرستان زلہ ٹام نہیں جان چڑائے گا تو میں یقین ہوں کہ اسی اندھیروں میں رہیں گے اور کسی بھی سیاسی اور پارٹی کو یہاں پر موقع دیتے ہو سی لوگوں کو دیتے ہو سی آپ مسلم لیگ کو موقع دیتے ہو سی مسلم لیگ نے مسلم لیگ کی واحد جماعت ہے جس نے ایک رخ اس طرف کیا ہوا ہے ابھی وہ رخ تیس سال پینتی سال ہوئے ہیں مجھے پانچ سات سال لگے ہیں اس کا رخ بودر کرنے کے لئے لیکن اس کے لئے عوام کو بھی درخواست کریں عوام سے بھی لگا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا آپ نے یہ دس سال پی ٹی آئی آپ کے اوپر مسلط رہی ہے تو ان دس سالوں میں انہوں نے کیا کیا ٹانگ میں کیا کیا وزیرستان میں کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا تو ایک موقع مسلم لیگ کو بھی دے رہے ہیں مسلم لیگ وہی حکومت ہے جس نے اس ملک کی رخ بدلا ہے اس ملک دوزہ تیرہ میں لائنوں میں کڑے رہتے تھے جب دوزہ اٹھارہ میں ہم نے چھوڑا تو الحمدللہ اس ملک میں دشتگردی نہیں تھی کیراچی کے حالات بہتر ہو گئے تھے ہمارے ان قبائل ازلا کی حالات جو دشتگردی کا معاملات تھے وہ کیا تھے تو اس نے نیک کی حکومت نے ان پانچ سال میں بہتر کیا پھر ان پانچ سال میں پٹیا انہیں اس کا بیڑا گھر کر دیا تو اس نے بیڑا گھر کیسا کر دیا کہ اس نے ملکا پٹھا ہی بیٹھا دیا دیکھیں اس میں سب سے میں دوزہ ستارہ میں میں نے جب پوک کیا کہ میں اپنے علاقے کی بیتری میں اپنا کردار کا دھا کروں دوزہ ستارہ میں جب ہم نے کام کیا تو سب سے بڑی رکاوٹ ہی مولانا فضل رحمان تھا اور آج ہی مولانا فضل رحمان نے ابھی وزیراعظم پاکستان کا چہدارہ ٹھانکہ ہوا وہ ہم نے کتنی مشکل سے کروایا اس کو جانتی ہے ساری تو اس میں مولانا فضل رحمان وہ اس معمولی سوچ پہ تھے کہ اگر وزیراعظم پاکستان جائے گا اور یہاں کیلئے کوئی پروجیکٹ کریں گے تو اس میں ہمارا سیاسی مطلب کردار مسلم لیگ لے جائے گا تو میری خالی درخواست ابھی یہ ہے کہ مسلم لیگ الحمدللہ ایک وہ جماعتیں جس نے اس ملک کے اس ملک کو اس مشکل حالات میں پکڑا اور اس ملک کے مشکل حالات سے انشاءاللہ الحمدللہ ہم اس ملک کو نکالیں گے اور بہتری کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس ملک میں بہتری ہوگی اس ملک کے جو عوام کی اس وقت کی مہنگائی کا جو کمر توڑ ہے اس میں بہتری ہوگی لیکن اس کے ذمہ دار پچھلے لوگ تھے اب اس کو سیٹ کرنے میں لازمی بات ہے ٹائم تو لگے گا لیکن میں سب پل بات کروں گا میں پوری ٹانک اور وزیرستان کے عوام سے یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کا ذمہ دار اور آپ کی محرومیوں کا ذمہ دار اور آپ کی اس علاقے کی تباہی کا ذمہ دار وہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے مولانا فضل رمان صاحب مولانا فضل رمان صاحب ازعال میرے لئے قابل قدر ہے میرے لئے قابل عزت ہے لیکن اس علاقے کی تباہی اس علاقے کی محرومیاں اور اس علاقے کو اندیروں میں رکھنے کا ذمہ دار رہا ہے